تقسیم کیا جائے گا وہ اس حساب سے تقسیم کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی والد ہیں یا بننے والا شخص ایک زمین خریدنا چاہتا تھا زمین دس لاکھ روپے کی تھی دس لاکھ میں سے چھے لاکھ روپے باپ نے دیا اور چھار لاکھ روپے بیٹے نے دیا اس طرح دس لاکھ روپے کی زمین آ گئی اور جب رشتری ہوئی تو باپ کے نام سے ہوئی جبکہ ان کے بیٹے اور دوسری مولود ہیں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پیسہ دیا کہ ٹھیک زمین کرینا ہے جتنا پیسہ آپ لگائیں باقی پیسہ ہم لگا دیتے ہیں جب مل کر ہوتے ہیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دے کر یا قربانی دیتے ہیں یہاں پر بھی جب وہ زمین اب چونکہ وہ باپ کے نام سے ہے تو کیا پوری زمین نے تمام بیٹے اور بیٹیاں برابر کے مستحب ہوں گے تو یہاں بھی دوسرے دے ہیں اگر وہ بیٹا جس نے چار لاکھ روپے اپنی طرف سے دیا تھا اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو دے رہا ہوں اس میں سے مجھے واپس نہیں لینا ہے تو پھر اس زمین میں سے سب کا حصہ برابر کا ہوگا اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یہ میرا حصہ ہے میرا جتنا پرسنٹ ہے میں اتنی کا مالک رہوں گا تو جب تقسیم کریں گے تو پہلے چالیس پرسنٹ چالیس چونکہ چار لاکھ روپے اس کا تھا تو اس حصہ سے پہلے اس کا پیسہ نکال دیا جائے گا اب سات پرسنٹ جو بچا ہوا ہے اس میں سے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو تقسیم کیا جائے گا ایک دوسری پرسنٹ ہی ہمارے معاصرے میں غلطری کی ہوتی ہے مالک کسی اور کا ہوتا ہے غلطری کسی اور کے نام سے ہوتی ہے آدمی زمین کھریتا ہے غلطری بیوی کے نام سے کر دیتا ہے کبھی زمین کھریتا ہے چھوٹے سے بیٹے کے نام سے کر دیتا ہے کبھی زمین کھریت کے بھائی کے نام سے کر دیتا ہے کبھی بہن کے نام سے کبھی کسی اور کے نام سے یہ رجشتریوں کی وجہ سے بعد میں کافی دادا دشواریاں پیش آتی ہیں اور رجشتری لوگ آپس میں مندل کر لیتے ہیں کبھی ایسا ہی لوگ جائے ہیں کہ ایک بھائی باہر لیتا ہے پیسہ دوستا ہے ادھر جب یہاں پر زمین خریدی جاتی ہے تو باہر زمین خریدتے ہوئی ہے پورے زمین اپنے نام سے کرتا ہے جبکہ وہ شخص وہاں سے بھیج رہا ہے اور یہاں اس کے جتنے بھائی ہیں ان کا کوئی پیسہ اس کے اندر نہیں ہے کبھی ایسا کہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوڑے بھائی کے پاس پیسہ دھوستا ہے یہ لوگ وہ چھوڑا بھائی بڑے بھائی کا پیسہ لے کر یہاں سنگینے خریدتا ہے گھر خریدتا ہے اور نام اپنا کر دیتا ہے رجشتری انہی کے نام سے وجہ کی ہے یہ سب محبت کی وجہ سے ہوتا ہے محبت میں ایک عسرے کو اس طرح سے قبول کر لیتے ہیں کہ میرے پیسوں کے زمین باپ کے نام سے رہے ماں کے نام سے رہے بیوی کے نام سے رہے بھائی کے نام سے رہے اب جب تقسیم کی باری آئے گی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے جتنا پیسہ بھیجا باپ نے زمینیں کر دی اور باپ نے سب زمین اپنے نام سے کر دی ضائع سے بات ہے جب باپ کے نام سے زمینیں ہیں تو بڑے ہونے کے بعد جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں سب یہ ہی کہیں گے کہ یہ باپ کا ہے لہذا اس میں ہمارا پورا پورا حصہ ہوا تو مارا زیادہ ہمارا کم نہیں ہو سکتا زمین باپ کے نام سے ہے آپ کے نام سے نہیں پھر وہ کہیں گے نہیں پیسے میں نے دیا تھا میں نے دے جاتا آپ کام نہیں جاتے تم نے دیا جاتا کیوں دیا تھا تو باپ میں جا کے یہ پریشانیاں لاہب ہوتی ہیں اس لئے زمین مال کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط پر اتنی چاہے گے ہمارا مال ہم کسی کے نام سے کرتے ہیں ہمارا مال ہم بیبی کے نام سے کرتے ہیں بچوں کے نام سے کر دیتے ہیں یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اگر ہم بیبی کے نام سے کر رہے ہیں تب بھی وہ ہماری ملکیت میں ہیں تو ان کے نام سے کرنے کے BO ایک ہے یہ کیا پریشانی ہے رجیٹری میں پریشانی ہو رہی ہے رجیٹری ہمارے نام سے رہے کبھی اگر ہم نے اس بیوی کو طلاق دے دی ہے تب زمین تو ان کے نام سے تھی اب طلاق ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا دونوں کے درمیان کا اب اس زمین کا کیسے ہوگا صحیح سے بات ہے جب تک محبت تھی ہم نے دے دیا اختلاق ہویا اب وہ زمین سے بہار دھونا پڑے گا ہم نے کسی بیٹے کے نام سے کیا بیٹا بہت فرما کرتا تھا دیکھتے دیکھتے بیٹے کے جیسے ہی بیوی آگئی اب وہ آہستہ ہے نافرمان بننے لگا اور بیٹا باپ سے آہدہ ہو گیا اس کی زمین اس کے نام سے چلے گی بیٹا باپ کنگال ہو جا تو اس طرح سے محبت میں جو معاہدے کیے جاتے ہیں جو زمین جائدہ دوسروں کے نام سے رکھی جاتی ہے یہ مناسب کام نہیں ہے مناسب طریقہ نہیں ہے اس میں احتیار کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آگے چلنے کے بعد بعد میں تقریبا اس کی وجہ سے کون قرابے ہوتے ہیں رشتوں میں درار بیدا ہو جاتی ہیں اور جو محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں سے زندہ بھی بھر کے لیے دور ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے فنا کیا یہ بچے پڑھتے تھے ان کو پڑھایا نوکری پن لگایا گھر بنایا سب کل دیا پچیس پچیس سانت کے میں ان کو پیسا دیا اور جھٹکے میں انہوں نے مجھے اپنا دشمن بنا دیا میرے زمین پر قبضہ کر دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا اب کہتے ہیں تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں تو اس کے لیے ریجٹری کے وقت میں جس کا جو مان ہے وہ اپنے نام سے ریجٹری کریں تو بہتر ہے پھر بھی اگر ایسا ہوا باپ ہی نے پیسہ دے کر زمین گھریدا اور وہ زمین باپ کے نام سے کر دیا باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ زمین کی تقسیم کیسے ہوگی جب یہاں مسئلہ آئے گا دنیا کے اعتبار سے تو ظاہر سے بات ہے دنیا میں لوگی ہی پجلا کریں گے کہ باپ کے نام سے ہے نہذا اس کے وارثین فنہ 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 یہ پوری فہزت ہیں لیکن شرحی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو شرحیت میں یہ رشتری کا کوئی اعتبار نہیں شرحیت میں اس رشتری کا کوئی اعتبار نہیں یہ ہم نے بس زمین کو کمزے میں کرنے کے یہ ایک معاہدہ کیا ہے ایک عمل کیا ہے ورنہ اس کی ملکیت شرح اعتبار سے کس کی ہیں کس کے اپناس میں وہ ہوتا دیں جس بھائی نے وہ خریدا تھا گلسی باپ کے نام سے کر دیا جب اس باپ کا انتقال ہوا تو وہ زمین میں دوسرے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جس نے کھریدا تھا اسی کا حصہ ہوگا اور یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں ہمارے درمیان میں اس لیے اس مسئلے میں زیادہ ہتھیار بڑھنے کے ضرورت ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ زمین کھریدتا ہے باپ پروپرٹی بناتا ہے اور بڑے بیٹے کے نام سے رکھتا ہے چونکہ بڑا بیٹا تدارت نے ہمیشہ ساتھ میں رہا ساتھ میں بھونتے پھرتے رہے پورا گھر دونوں ملکے سمارتے رہے اور بھائی بہن چھوٹے تھے تو بڑا بھائی ہمیشہ باپ کے قدم رہا تو باپ جب بھی کوئی سامان دیتا تھا کوئی پروپرٹی بناتا تھا تو اپنے بڑے بیٹے کے نام سے کر دیتا تھا اچانک باپ کا انتقال ہو گیا وارسی نے دیکھا کہ باپ کے پاس مال کیا ہے تو سمجھ ہے کچھ بھی نہیں جو بھی ہیں سب بھائی کے نام سے بڑے بھائی کے نام سے تو بڑا بھائی تو زندہ ہے اب اگر باقی بچے جو اس کے چھوٹے بھائی بہنے ہیں وہ اگر جا کے اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی اس میں ہم کو حصہ دو کہ یہ کہاں کا حصہ میرا انتقال ہوا کیا بھائی انتقال ہوا جس کا انتقال ہوا ان کی نام سے کچھ بھی نہیں یہ تو سب میرا ہیں میرے نام سے میرے نام کا حصہ میں آپ کو کیسے دیں یہ ہم صلی اللہ آخر جاتا ہے تو گرچہ ان کے دنیا اعتبار سے وہ زمین ان کے نام پہ ہے لیکن شرع اعتبار سے اس کی ملکیت مرنے والی ہے جس کا انتقال ہوا حقیقت میں اس کا وہی مال ہے لہذا جب تقسیم ہوگی تو چاہے اس کے نام سے ریجٹری ہے تقسیم کے وقت میں وہ مال سب کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا وقت ہے اسی طرح ایک مسئلہ تناظن کا ہے تناظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واحسین میں سے کوئی یہ کہ مجھے مارے مرنے والے کے جو بھی حصہ ہیں ان کے مار میں سے کوئی حصہ نہیں چاہی اللہ نے مجھے بہت مجھے کوئی حصہ نہیں چاہی تم بھائی لو تقسیم کر بھائی بہن آپ اس میں مجھے نہیں چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے ہمدرد ایسی بھی موجود ہے یہ دو وقت ہو سکتا ہے ایک مرنے یعنی اوش شخص کے مرنے سے پہلے ہوتا ہے جان کے توقر بیٹا کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ باب کی جو جمین ہے باب کی جائدان ہے اس میں آپ لوگ لے لو مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے اس نے مرنے والے کے مرنے سے پہلے اس کے مان کے بارے ہم بات کر لیں تو یہ کہہ کہ مجھے اس میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے تو ہم کہیں گے ایسا بھونا غلط ہے کیوں غلط ہے اس لئے کہ آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں آپ مال کے حصہ بنی ہی نہیں جس کے مال کی بات کی جائے وہ تو زندہ ہے وہ مال اس کا ہے اس کے آپ مال نہیں ہے تو وہ مال جس کا کوئی دوسرا مال ہے اس کے مال کے باتے میں آپ کوئی اختیار ہے کہ میں دوں گا نہیں دوں گا مال تو کن کا ہے آپ یہ کہیں کہ میں دوں گا آپ کون ہوتے ہیں مال مال کون ہے مال کا وہ سب سے لہذا جب تک ہم مال کے مال نہیں ہو سکتے تب تک ہم کوئی بولنے میں اختیار نہیں ہی اور اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہم نے وہ شخص ہم نے وہ شخص کے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے ایسا کہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اس کا مال نہیں دوں گا پھر اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد اب جب سب بھائی جمع ہوں گے تو یہ بھی آئے گا کہے گا مجھے میرا حصہ چاہیے وہ کہیں گے نہیں آپ نے تو بہت زمانہ کہ دیا تھا کہ آپ نہیں لینے والے کہاں وہ جب کی بات ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہیں ثبوت موجود ہے کہاں نے فنہ کے سامنے کہا تھا اس سے کچھ بنے ہوتا جب میرے پاس پیشا تھا میں نے کہ دیا تھا آج مجھے ضرورت پیش آگئی ہے انہوں نے محبت میں جملہ استعمال کیا تھا لیکن وہ محبت اب یہاں آکر نفرت بن جائے گی اب جب یہ کہے کہ مجھے چاہیے تو جن جن کے سامنے اس نے جملہ استعمال کیا تھا وہ سب اس کے مخالب بن جائیں گے وہ کہیں گے دھوکے بعد باپ زندہ تھے تو ایسا کہتے جب آپ کہیں جگان ہو گیا تو پروپرٹ لینے کے پہنچ رہے تو ایسا کوئی قدم جس کی وجہ سے بھائیوں میں بہنوں میں کوئی اختلاف ہو کسی کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد مال کی تقسیم ہو رہی تب اس نے آکر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تین بھائی ہیں دو بہنے ہیں اس میں جو حصے کرنا ہے مجھے اس میں سے باہر نکال دو بھائی اور دو بہنے آپ لوگ آپ میں مل کر تقسیم کر رہو تو ایسا اگر کوشش اپنی جانب سے جو جتنا مال موجود ہے وہ دو بیٹے اور دو بیٹیوں میں تقسیم کیا جائے گا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے مال تقسیم کے وقت میں اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے اور پھر کچھ دن گزر گئے دیکھا سب کے پاس آلگ لگ گھر دکھائی دی مجھے مال چاہیے میرا ایسا مجھے دو اور یہ صرف خیالی نہیں یہ پرکٹیکلی باتیں یہ حقیقی ہیں جو تقریب انہیسی واقعات پیش آتے ہیں تو کبھی کوئی ہمدلتی بھی کرتا ہے تو بعد میں جا کے کوئی کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا کسی تقرار ہو گئی بحث مباحثہ ہو گیا ناراض ہی پیدا ہو گئی تو اپنا حق دوبارہ واپس لینے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اگر اس کے پہلے سے تنازل اختیار کرنے کے بعد وہ بھائیوں نے مال تقسیم کر دیا تھا اور یہ تیر ہو چکا تھا سب نے اتفاع کر دیا سب مال حصہ نہیں دیا جائے گا لیکن اگر وہ تقسیم ہونے سے پہلے ہی آکر کہہ دیتا ہے کہ ہم کو اپنا حصہ چاہیے پیسے صورت میں اس کے لئے دوبارہ ایک راستہ کھڑا ہوا رہے گا اس کے حصے کا مال دے دیا جائے گا کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا جب انتقال ہوا تو اچانک ایک مست کئی لاک روپیہ اس کو دے دیا گیا جو الگ الگ طریقے سے سرکار کی جانب سے کمپنی کی جانب سے دیا جاتا ہے اب جو مال آیا ہے کمپنی یا سرکار کی جانب سے مرنے اس انسان کے مرنے کے بعد وہ مال کے دو طریقے ہوتے ہیں مال دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک مال ایسا ہوتا ہے کہ نوکری کرنے والا نوکری کرتا تھا اس کی تنکہ 20 ہزار روپیہ تھی ملتی اس کو اٹھا دی دو ہزار روپیہ وہ ہی کر جاتی تھی وہ روپیہ سرکار نے کارٹ 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 اپنے پاس رکھا اور مہنہ ان کو اٹھرہ ہزار روپیہ دیا اور جب پوچھا جاتا تنکہ کتنی ہے تو کہتے بیس لیکن ہاتھ میں جب آتی تھی وہ اٹھرہ ہوتی تھی سرکار یا کمپنی یہ پیسہ کیا گرتی یہ پیسہ لگ اپنے پاس رکھتی ہے اس تجارت کرتی ہے اور پھر جب انسان یا تو ریٹیر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو وہ پیسہ اس کے گھر تک واپس پہنچا دیا جاتا ہے یا تو یہ پیسہ اس طرح کا ہے اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو مال آ رہا ہے وہ مجھنے والے کی ملکیت کا اس کا اپنا مال ہے یا اس کا اپنا مال ہے اس کی تنخواہ کا بقیہ ہے تو وہ مال وارثی میں برابر جس کے حصے جتنے ہوں اس پہ تقسیم کر دیا جائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی نے اس شخص کو اپنی جائے سے کچھ دے دیا کوئی انسان مر گیا تو گھر پہ آگئے یا گھر کے وارثی جو دمیدار ہیں ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کے فنہ اور فنہ نے ہمارے کمپنی میں بڑے دنوں سے کام کیا ہے بہت خدمت کی ہے تو ہم یہ دس لاک روپیہ ان کی وائیو لاک روپے کا مستحق نہیں تھا اس کی اپنی پوری تنخواہ اس کو مل لی تھی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ الگ سے کمپنی والے یا کوئی بھی شخص جو ان کا ذمہ دار تھا ان کے وارثیر میں سے کسی کو کچھ پیسہ دے دیتا ہے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ان کی بیویوں کے ساتھ شہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی کو اس کی کفالت کے لیے جو بھی زندگی بچی ہوئی ہے اس کی خدمت کے لیے کمپنی والے پچھ پیسہ دے دیتے ہیں یہ جو پیسہ انہوں نے الگ سے دیا ہے ہم کہیں کہ یہ مرنے والے کی ملکیت نہیں ہے یہ مرنے والے کی ملکیت نہیں ہے مرنے والے نے پیسہ نہیں کم آیا تھا لہذا یہ مال اس کی ملکیت کا نہیں ہے تو کمپنی نے یہ مال جس کو دیا ہے وہ اسی کا ہوگا اگر کمپنی نے بیوی کو دیا تھا تو وہ مکمل کا مکمل بیوی کا ہوگا جو دوسرے وارسی ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے اگر کمپنی نے وہ کسی ایک بیٹے کو دیا تھا کہ بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے جو جو انہوں نے خاص کر دیا تھا جس کو خاص کر کے انہوں نے دیا وہ اسی کے لیے ہو گیا اس میں دوسروں کا حصہ نہیں رہے گا کیوں اس لیے کہ وہ مال اس مرنے والے کی ملکیت کا نہیں تھا بلکہ بعد میں لوگوں نے اس کے وارسین میں سے کسی ایک کے مدد اور تعاون کے لیے دیا تھا تو انسان کے مرنے کے بعد اس طرح سے جو مال آتا ہے مال کی تقسیم کا یہ طریقہ ہے کبھی کوئی شخص مال کی تقسیم کرتے وقت میں یہ کہ دیتا ہے کہ میں نے چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا تھا میں نے گھر میں اتنا خرچہ کیا تھا چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی بھی کمانے کی قابل نہیں تھا مہانہ راشن پورا میں بھرتا تھا اسی طرح سے گھر میں جو بھی ضرورتیں پیش آتی تھی بیماریاں ہوتی تھی وہ سب میں کرتا تھا لہذا والد کے مال میں سے کچھ زیادہ حصہ مجھے ملنا چاہئے اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے کبھی گبار ایک شخص جو ماندار بن جاتا ہے اور دل بھی ہوٹا ہے اس کے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے اس کی بھائی ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھائی کیا ہے ہم ترقی کر گئے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی پڑھ کر آگے نکل جائے وہ انسان سال میں دو لاکھ تین لاکھ روپیہ کھماتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو نوکری کی ضرورت ہے تین لاکھ بھائی کو دے دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی کو فنہ جگہ ایڈمیشن کرانا ہے اس کے لئے پورا پیش دے دیتا ہے انہا کہ اس کا اپنا تھا اس نے خود کم آیا تھا لیکن اس نے خرش اپنے بھائی پر دیا اچانک ان کے بھائی کا کوئی حادثہ پیش آیا تو یہ بڑے بھائی نے یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑے کے ساتھ حادثہ پیش آیا چھوٹا بھائی کبھی کمانے والے چھوٹے بھی ہوتے بڑے بیکار ہو جاتے تو جس کے پاس پیش تھا اس نے بھائی کے لئے باری آتی ہیں تو آپس میں تھوڑے سے اختلافات ہو جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ میں اتنے زمانے سے کمارا تھا لیکن میرا پورا پیش زائے ہو گیا کیسے زائے ہوا گھر میں بھائیوں میں بہنوں میں بہنوں کی شادیہ میں نے کیا بھائیوں کو میں نے پڑھا نوکریوں پر میں لگا اور جیسے جیسے بھائی نوکری پر چڑھتے چلے گئے الگ ہوتے چلے گئے ان کا پورا پیسہ محفوظ میرا پورا پیسہ گھر میں ختم تو ظاہر سے بات جب آخر وقت میں تقسیم کے وقت پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کو پھڑا اعتراض ہوتا ہے کہ والد کے مال میں سے مجھے کچھ زیادہ ملنا چاہیے تو ابتداء میں ہم نے اس کی طرح اشارہ کیا تھا کہ اگر وہ شخص خرچ کرنے والا آدمی خرچ کرنے والا بھائی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں آپ پر یہ خرچ کر رہا ہوں بعد میں آپ سے میں لے دوں گا یا بعد میں جیسے موقع ملے آپ مجھے دے دی گئے یا والد صاحب سے کہتا ہے کہ میں دوں گا لیکن بعد میں مجھے کسی بھی صورت میں چاہیے دستان کے بعد کیوں نہ ہو لیکن مجھے چاہیے لیکن میرا میں نے اپنے خود کمایا ہے اگر وہ واپس لینے کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مال واپس لے سکتا ہے اسے وہ مال واپس لے سکتا ہے تو اس طرح سے جس کے وقت اس نے خرچہ کیا تھا اس کے حصے میں سے اپنا پیسہ لے لگا لیکن اگر خرچ کرتے وقت میں اس کے ایسی کوئی نیت نہیں تھی بس محبت ہے بھائی چارگی ہے ایک ہندان ہے ہمدردی ہے جو بھی ہم خرچہ کریں گے اس کا ہمیں کوئی بدل نہیں چاہیے تو ایسی صورت میں جو بھی خرچ ہو گیا فتم ہو گیا اب جو مال تقسیم کے لیے آیا ہوا ہے وہ مال کی تقسیم سب کے درمیان میں برابر برابر کی جائے گی ایک مسئلہ بیٹیوں سے متعلق ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مال کے تقسیم کے لیے سب سے آگے بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹیاں پردے کے پیچھے چلی آتی ہیں معلوم میں بیٹیوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کچھ ہے وہ آتے ہیں گھر میں جن کا انتقال ہوا بیٹھتے ہیں روتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس سے لے جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹے جمع ہوئے اور انہوں نے جو بھی حصہ تھا لے لیا یوسیقم اللہ فی اولاد کم لذکر مثل حض انتہین لغدال نصیب مما ترقو وللنزائ نصیب مما ترق یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے تو جیسے یہ بیٹے مرنے والے کی اولاد ہیں ویسے یہ بیٹیاں بھی مرنے والے کی اولاد ہیں تو بیٹیوں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگ حاجی صاحب لوگ اچھے لوگ دیندار لوگ برے لوگ ہر طرح کے لوگ بہت سے دینے والے بھی ہیں جن کی نیت دروست ہے وہ بیٹیوں کا حصہ دیتے ہیں جو حصہ دینا ہے وہ مرنے والے کا دوسرے کا مرنے کا مرنے ہاتھ میں تقسیم کرنے کے لئے آپ سے کسی نے کہا کہ یہ سو روپیہ لیجئے اور جا کے فنا فنا جگہ پر تقسیم کر دیجئے آپ نے اس شخص سے سو روپیہ لیا پچاس روپیہ اپنے جم میں رکھا پچاس تقسیم کر دیا جب کہ آپ کو لینے کے لئے نہیں کہا گیا تھا یا یہ کہا جائیں کہ آپ یہ پیسہ لیجئے تھوڑا سا اپنے اوپر خرچ کیجئے دس روپیہ آپ لیجئے اور نبی روپیہ کسی اور کو دے دیجئے دس روپیہ تقسیم کر دیجئے آپ نے بجائے دس لینا ہے پچاس لگوں میں تقسیم کر دیا یہ حرام ہے ایسا یہ مرنے والے کا ہے مرنے والا چھوڑ کر چلا گیا اس کے مال کو آپ میں تقسیم کرنا ہے آپ نے لینا لیے اب آپ اس کے نگران ہیں وارسین ہیں اس مال کے نگران ہیں کوئی آ کر ہڑپ نہ لے کوئی آ کر قبضہ نہ کر لے اس کے سے نگہ بھاری بھی کر نا ہے اس میں سے آپ کوئی حصہ لینا بھی ہے تو جتنا حصہ آپ کو بتایا ہے اللہ نے کہ آپ اتنا حصہ لے آپ اتنا ہی لے سکتے ہیں آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اس فنہ کو اتنا دو آپ نے اس کا مو مال لیا خود رکھ لیا ایک آدمی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سو روپیہ لیں دس روپیہ سب میں تقسیم کریں اور آپ نے پچاس جن میں رکھ لیا بعد میں دینے والے کو پتھا چلا کہ آپ نے سو لوگوں میں نہیں اس میں سے پچاس تو خود ہی رکھ لیا تو ظاہر سے بات ہے کرنا پڑے ایک آدمی جب ایسا کرنے کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ نہیں کرتا کہ اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی جب یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کا مال تم اس کو اتنا دو اس کو اتنا دو بیٹے کو اتنا دو بیٹی کو اتنا دو اور اب بندہ نہیں دیتا ہے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہولا تو بیٹیوں کا جو حصہ ہے بیٹیوں کو مکمل طور پر منا چاہیے مال کے اندر جو ان کا حصہ متعین ہے ان کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے اب اس کے لئے قرآن نے قیدہ بیان کیا ہے بیٹے کو ڈبن ملتا ہے بیٹی کو سنگل ملتا ہے ہم شروع سے جو مثال دے رہے تھے تین بیٹے اور دو بیٹیا اسے کو ہم سامنے رکھنے تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیا ہیں مسائل بہت سے انشاءاللہ پھر کبھی مراز سے اور دوسرے مسائل کا تذکرہ کیا گئے گا تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیا ہیں مال کی تقسیم کیسے کی جائے گی ہم نے شروع سے دو لاک روپیہ بار بار کہا تھا کہ کسی کے پاس مرنے والے کے پاس دو لاک روپیہ ہیں بیٹے کو ڈبل دینا ہے بیٹی کو سنگل دینا ہے اگر آپ نے بیٹی دو بیٹیا ہیں ایک بیٹی کا ایک حصہ ایک بیٹی کا ایک حصہ دو حصے ہو گئے بیٹے کو ڈبل دینا ہے ایک بیٹے کا دو حصہ ایک بیٹے کا دو حصہ تین وں بیٹے کے ملاتے چھے حصے ہو گئے یہ چھے اور دو بیٹیوں کے دو آٹھ حصے مکمل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو لاغ روپیہ جو مال ہے مرنے والے کا اس مال کو آپ آٹھ حصوں میں تقسیم کریں آٹھ حصہ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں کتنا ہوگا پچیس ہزار روپیہ ہوگا مطلب کہ پچیس 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 سے آٹھ حصے ہوں گی تو اب اس میں سے ایک حصہ دینا ہے بیٹی کو تو ایک بیٹی کو پچیس ایک بیٹی کو پچیس پچاس پتم ہو گیا اب پچیس ہم نے بیٹی کو دیا تھا تو ایک بیٹی کا ڈبل ہم کو دینا ہے ایک بیٹے کو 5 ایک بیٹی کو پچاس ایک بیٹے اور پچاس دار دور پر چلا گیا ہے بیٹیوں میں یہ طریقہ ہے بیٹے اور بیٹیوں میں مالکی تقسیم کا مطلب کہ ماغر ہے تو اس کا اپنا حصہ ہوگا یہ سورہ نساء کے اندر جو ماں کے حصے کا تذکرہ کیا ہے باپ اور ماں کہ اگر اولاد ہیں جسے یہی مثال ہمارے پاس تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں ہم نے اتنے ہی رکھا تھا اب ہم اس میں ایک اضافہ کر دیتے ہیں ماں کا ماں بھی ہے تو ہم یہاں پر تقسیم کیسے ہوگی ماں کا بھی حصہ نکالنا ہے تو ماں کا حصہ ہوتا ہے سدوس ایک بٹے چھے ماں کا حصہ اولاد موجود ہیں مرنے والے کی اولاد موجود ہیں مرنے والے کی ماں موجود ہیں مرنے والے کی اولاد اور مرنے والے کی ماں موجود ہیں تو ایسے سورت میں ماں کو ملے گا سدوس یعنی ایک بٹے چھے تو اب پھر یہ پوری تقسیم ہم کو کرنی ہے تو ہم نے اب مال کو بجائے آٹھ میں تقسیم کرنے کے مال کو ہم نے تقسیم کرنا ہے چھے میں پورے مال کو چھے میں تقسیم کریں گے تو چھے میں تقسیم کرنے پر ایک حصہ کتنا آئے گا جی چونتیس تینتیس چونتیس کے قریب قلعب میں تو ہم تینتیس چونتیس یہ دیکھ دیں گے مارنے والے کی مار اس کا یہ ایک بٹے چھے حصہ ہو گیا اب تینتیس کے بعد جو بچ رہا ہے کتنا بچے گا ہو ون سسٹی سیون تو ون سسٹی سیون کو اب ہم پہلے کترہ تقسیم کریں گے پہلے ہم نے آٹھ میں تقسیم کیا تھا اب ون سسٹی سیون کو آٹھ میں تقسیم کر دیں گے پھر وہ آٹھ حصے بننے کے بعد ایک حصہ بیٹی کو دو حصہ یہ بیٹے کو دو حصہ یہ بیٹے کو ایسا پورا مال تقسیم ہو جائے گا تو مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو حصہ دینے میں کوتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا یعنی ہماری بہنوں کا مرنے والے کی بیٹی کا ہم نے اپنے بہنوں کا حصہ اگر نہیں دیا مال میں سے تو کل قیامت کے دن یہ پورے مال کا معاقضہ ہوگا اور ہم نے زندگی بر وہ مال استعمال کیا تو پورا مال ہمارے لئے ہمارے باد والوں پلیس سب کے لئے حرام ہوگا کسی بھی صورت میں ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انتقال ہو جانے کے بعد بھائی اپنے بہنوں سے کہتے ہیں بہن ماف کر دو بہن کہتی ہے بھائی میں نے ماف کر دیا مجھے نہیں چاہیے بس گھر میں آنا جانا لگا رہے میرا ہم کبھی آئے عید برات میں تو آپ ہمارا استقبال کریں کپڑے پہنائیں مہمان نوازی کرنے بس اتنا کافی ہیں بس یہ ایک دوسرے کے درمیان کی محبت بہرچار کی رشتے کو باقی رہنے کے لئے وہ عورت اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں یہ کبھی بھی درست نہیں ہے کسی بھی شکر میں اجائز نہیں ہے اگر وہ اپنا حصہ دے دینا چاہ رہی ہے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہن اپنا حصہ ماف کر رہی ہے ہم کو آپس دے رہی ہے تو پہلے ان کا حق ہم ان کے ہاتھ میں دے دیں پھر مانگ کر دیکھ لیں اگر ہمارے پاس جیسے ہم نے جو تقسیم کیا تھا پچیس پچیس ہزار روپیا ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا تم تقسیم کرنے سے پہلے آ کر کہیں کہ بہن ماف کر دو یا بہن آ کر بہن سے کہیں کہ ماف لے لو آپ ہم کو نہیں چاہیے ایسے نہیں بلکہ پہلے اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں دے دو وہ چلے جائے اب وہ خود ہی مسورہ کرنے کیا کرنا ہے واپس دینا ہے کیا رکھ لینا ہے ظاہر سے بات ہے جب اس کے ہاتھ میں آئے گا اور پھر واپس لا کر وہ دیں گے تو ہم سمجھیں کہ شاید ہاں اب وہ کچھ اپنی رضا بندی سے لا کر دے رہی ہے اور پھر وہ لا کر کیوں دیں کیا اس کے علاوہ کبھی انہوں نے کچھ پیسہ دیا ہے ایسے اپنی زندگی میں سے اپنا جو پیسہ ہے کبھی انہوں نے پاچزار روپیا تسدار روپیا دیا ہے بھائی کو نہیں دیا کبھی دیا ہے تو کرزے کے طور پر دیا واپس بھی لیا ہے جب زندگی میں دیتے ہیں کرزے کے طور پر دیتے ہیں واپس بھی لیتے ہیں یہ میراز کا کیسے ماف کر دیتے ہیں میراز کا ماف جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم سے ناراض ہو جائے اور یہ بھائی ناراض کیوں ہوتا ہے کیا اس کا مال انہوں نے لیا ہے انہوں نے اپنے باپ کا مال لیا ہے تو اس طرح کا ماحول بنانا کہ ہمارے والد صاحب کی جو جائداد ہیں جو پروپرٹی ہیں جو ان کا مال ہے اس میں ہم لے لیں گے اور بہنوں کو ہم ہٹا دیں گے ان کو کسی طرح خاموش کرا دیں گے یا ان سے کہہ دیں گے ہم نے تمہاری شادی کیا تھا شادی میں دولار روپیا خرچہ ہوا ہو گیا تھا فنا فنا میں جوڑے میں اتنا خرچہ ہوا تھا گھوڑے میں اتنا خرچہ ہوا تھا وہ سب سمجھ دو آپ وہی مل گئے آپ ہم کہیں گے یہ بھی غلط ہے بعض لوگ ایسا بھی جواب دیتے ہیں شادیوں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے شادی کر دی تھی اور پیشہ پھر مانگتے ہو وراست میں اگر وراست چاہیے تو آج سے ہمارا تمہارا راستہ بن رشتہ بن دروازے بن اب آپ کا بھی ہمارے پاس پیشوں کے لئے وہ آدمی اپنے بہن کا رشتہ ختم کر دیتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اللہ تبارہ و تعالی نے اس سے منع فرمایا جی بیوی زندہ ہے بیوی زندہ ہے بیوی زندہ ہے بیوی زندہ ہے ہاں تم مرنے والے کی بیوی مرنے والے کی بیوی جب ہم ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ جب ہم کبھی بھی حساب بناتے ہیں یا کس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو ایک گراس کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کسی مفتی کے پاس چلے گئے عالم کے پاس چلے گئے تو جب سوال ہم کریں گے سوال میں ہم نے یہ کہنا ہے جب وہ رشتے بتانا ہے فنا فنا ہے تو وہ رشتے مرنے والے کے حساب سے بولنا ہے ہم کو یہ نہیں بولنا ہے کہ ہم نے تین بھائی ہیں ماں ہیں تین بھائی کا مطلب مرنے والے کے بھائی ہمارے نہیں ماں ہے مطلب مرنے والے کی ماں ہماری ماں نہیں تو جو بھی لفظ جو بھی رشتہ ہم جوڑتے ہیں وہ مرنے والے سے جوڑتے ہیں ہم سے نہیں جسے ساکتا وہ اس سے پہلے کی مثال میں جو ہم نے کہا تھا تین بیٹے ہیں دو بیٹیہ ہیں ماں ہیں تو کہیں ایشار ذہن میں نہ آئے کہ ماں سے مراد یعنی بچوں کی ماں بچوں کی ماں نہیں اس لیے کہ ماں جب لفظ استعمال کریں گے تو یہاں اس کا تعلق مہیر سے ہوگا یہاں جب ہم بیٹا کہیں گے اس کا تعلق مہیر سے ہوگا یہاں جب ہم بیوی کہیں گے تو یہ میری بیوی نہیں مہیر کے بیوی تو جو رشتے بتایا جائیں گے سوال میں وہ رشتہ ہم مہیر سے جوڑیں گے زندہ لوگوں کے آپس میں نہیں ورنہ سوال سوال میں اگر یہ خراب کیا دی تو جواب پورا خراب ہو جائے گا پھر حصے برابر نہیں مل سکیں گے خیر آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اس سے پہلے ہم بیٹیوں کے بارے بتا رہے تھے کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے بیٹیوں کا حصہ برابر دینا ضروری ہے ان کا جو حق بنتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ہے ایک گھر میں تین بھائی رہتے ہیں دو بہنیں شادی ہو گئی چلے گئے باپ کا انتقال ہو گیا اب وہ دو بہنوں کو حصہ دینا ہے اس باپ کے گھر میں سے اب گھر کی تقسیم مشکل کام ہے مکمل طور پر اس کو الگ الگ کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا پیسہ اگر ہے تو پیسہ ہم باٹ کے دے سکتے ہیں لیکن گھر کو تو باٹا نہیں گا سکتا تو اس کے لئے اگر سب راضی ہیں یہ تین بھائی اور دو بہنیں اگر یہ راضی ہیں تو اپنی رضا مندی سے یا تو وہ گھر بیچ کر تقسیم کر لیں یا تو پھر وہ بہنوں کو راضی کر لیں کہ ہم اس زمین میں رہتے ہیں یہ گھر ہمارے پاس ہی رہنے دیں اس کی تو قیمت ہوگی وہ قیمت ہم نکالیں گے اگر دس لاکھ روپی حقیمت ہے اس گھر کی تو ٹھیک دس لاکھ ہم مان لیتے ہیں دس لاکھ ہم مان لیتے ہیں اب دس لاکھ میں سے ہم تینوں کا جو حصہ ڈبل ڈبل کا ہے وہ ہمارا ہے اب اس کے بعد جو سنگل سنگل ہے وہ اتنا حصہ اتنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے یہ ایسا کرنا جائز بھی ہے اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے ورنہ سب کی تقسیم گھر کے چلے جائیں گے تو معاملہ پورا گر بڑ ہو جائے گا لیکن زمین کے اندر دکان کے اندر گھر کے اندر صحیح طرح سے مکمل تقسیم کاٹ کر نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کی قیمت نکال کر کوئی نہ کسی کسی نہ کسی کو قیمت دے دی جائیں اور کوئی ایک شخص یا دو شخص جو بھی اس دھر کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے آخری جو مسئلہ بیوی سے مطالق ہے کہ تین بیٹے ہیں دو بیٹیا ہیں اور بیوی مہیر کی مرنے والے کی بیوی موجود ہے تین بیٹے ہیں دو بیٹیا ہیں بیوی کو اولاد مرنے والے کی اولاد مرنے والے کی اولاد ہو تو ایسے سورت میں مرنے والے کی بیوی کو سمن ملتا ہے سمن کہتے ہیں ایک بٹے آٹھ ایک بٹے آٹھ تو ہم نے جو مسئل رکھا تھا دو لاک روپیان ہم دو لاک کو آج حسن پہلے تقسیم کریں گے یہ تقسیم کس اعتبار سے کر لیں ہم حسن والے کے حساب سے اگر ان وقت ہوتا تو وہ حسن والے کیسے ہوتے ہیں کیا تقسیم کا طریقہ ہے بتا جی جاتا انشاءاللہ پھر موقع ملے گا ہم پورے مال کو